موسیقی نفسوں کو بچائیں دشمن کی پوری سازش ہے کہ آپ ایک گناہ کریں اور آپ کا ایک گناہ آپ کو فجر کی نماز میں نہ اٹھائیں وہ آپ کی ایک نماز قضا کروانا چاہتا ہے وہ آپ کی ایک نگاہ کو حرام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے ایک نگاہ اور آپ جانتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کی فاصلے پر پھیک دیتی ہے میری تو زندگی صدی ہے ہی نہیں اور میں نے ایک اور عالم کا کال پڑھا جو کہتے تھے کہ ایک نگاہ نامحرم دو ہزار سال پیچھے پھیک دیتی ہے دو ہزار سال میری تو عمر رہی ہے میں اب کتنا زیوں گا پچاس سال پچاس سال بھی جیتا ہوں تو میں ایک ہزار نو سو پچاس سال مائنس ہوں اس لئے کہا ہے کہ شب قدر میں جاگو اور عبادت کرو ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے رات یعنی ایک رات میں ویکنڈ ٹرل مینی ایرز ایک رات میں سمجھیں اپنے دلوں کو پاک کرے ہیں میں بھرحال جوان بیٹھے یہ واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں بھرحال ان کے قلوب کے منور کیلئے کہ کتنا اہم ہے یہ جوان میر دامات کا واقعہ کہ جو عالم دین تو ان کے لئے جو ان کے والد کیلئے کہا جاتا ہے اسوان کا واقعہ اسوان میں تھے بادشاہ کے گھر جو بادشاہ تھا اس کی گھر میں جگڑا ہو گیا ایک بیٹی بادشاہ کے گھر سے نکل گئی بادشاہ کو پتہ چلا کہ اہلِ حرم میں سے بیٹی نہیں ہے کہا ڈھونڈو پورے شہر ڈھونڈتے رہے نہیں ملی رات تو وہ واپس آگئے صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس آگئی گھر والوں سے پوچھا بیٹی سالم ہے کہاں بیٹی سالم ہے کہاں بیٹی کو بلاو کہاں گئی تھی کہاں میں ناراض ہوئی تو گھر سے نکل گئی مجھے بادہ تو تھا نہیں میں چلتے گلتے رات ہو گئی بازار میں میں نے دیکھا کہ سب تو بند تھا ایک دروازہ کھلا تھا وہاں سے روشنی آ رہی تھی میں اندر گئی تو دیکھا کوئی مدرسہ سا ہے اس میں ایک ہجرے میں شما جل رہی ہے میں اندر دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا وہاں کچھ لکھ رہا تھا تو میں اندر آیا تو میں نے جب اسے کہا کہ اور اس نے مجھے رات گزاری اور میں واپس آگئی اس نے کہاں تم نے کھایا کیا کہا اس کے پاس پیاس اور روٹی تھی اس نے مجھے وہی تھی اس نے کہا اس نے کیا کھایا کہا اس کے پاس تھا ہی ایک بندے کا کھانا کہا اس لڑکے کو بلاؤ اس طالبین کو بلاؤ اس لڑکے کو بلائیا کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا کہا جب یہ ایک دفعہ اندر آئی تو ناگاہ نہیں طور پر میری اس پر نگھا پڑی کہا کیسا پایا کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تو تو میں نے اس سے بہتر کشی کو دیکھا ہی نہیں آج تک کہا تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری رات تمہارے کمرے میں رہی ہے تم نے اس کو دوسری دفعہ نہیں دیکھا یہ جوانوں کے لئے زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے لباس میں رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں جب رات کو میرا نفس کھشتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو اس جلتی ہوئی کندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا اور خدا سے کہتا تھا خدا میری عفت اور آقدامنی کو بچھا لیں میں تیری بارگاہ میں گناہگار نہیں آسکتا کہتا ہے پھر رات گزرتی تھی تو پھر میں دوسری انگلی کہتا ہے اس طرح میں نے اپنی پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا اس کا پورا ہاتھ جھلا ہوا تھا کہا میں نے ساری رات ایک ایک کر کے اپنے انگلیاں کو جھلا دیا اور صبح ہوئی کیوں عزیزہ نے کہتا ہے کیونکہ آتش جہنم کئی زیادہ خطرناک ہے اس آنکھ سے بہت خطرناک ہے میرا چوتھا امام سجدے کی حالت میں ہے گھر میں شور ہوا کہ آکھ لگ گئی ہے امام نے سر نہیں ہٹھایا جب امام سر سے اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کو وہ گھر میں آگ لگائی تھی امام فرماتے ہیں وہ جو آخرت کی آگ ہے وہ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے خطر ہے متوجہ ہوں یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے میرا امام مولا کائنات علی جب نے ابھی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کا پشتاوہ بہت دلانی ہے بہت لبا ہے گناہ کرتا ہے نا اس کی لذت اس کا مزہ تھوڑی دیر آتا ہے لیکن اس پہ شرمندگی بہت دیر تک رہتی ہے اپنے آپ کو بچھائیں عزیزان مہترہ اپنے آنکھوں کو اپنے وجود کو پاک کریں اس پاکیزگی کا خریدار